اسلام علیکم ناظرین تو آج کی اس بہترین ویڈیو کی اندر ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں میں جو کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کو بتایا ہے اور اس کی فضیلتیں بھی بتائی ہے اس کے ذریعے سے کیا کیا فائدہ ہم کو ملتے ہیں وہ بھی بتایا ہے اور خاص کر دیکھا جائے تو یہ وظیفہ آپ نے اپنے مریدوں کو بتایا تھا اور مریدین جو تھے ان کے جو مرید تھے وہ اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے اور یہ بہت زیادہ خاص وظیفہ ہے بہت زیادہ جلالی ہے بہت زیادہ پاورفل ہے اور بہت جلد اثر دکھا تھا ہے یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اسی کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں لیکن آگے بلنے سے پہلے ایک گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے ساتھے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دے دوستو دیکھئے خواجہ غریب نواز نے ایسے تو بہت سارے وظیفہ بتائے ہیں اپنی زندگی کے اندر لیکن یہ جو وظیفہ بتائے ہیں بہت زیادہ خاص ہے بہت زیادہ خاص ہے یہ جلالی وظیفہ ہے اور ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے جو کہ ناممکن ہے یعنی کہ جو کام ہو نہیں رہے ہیں وہ بھی کام اس کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو اثر دیکھنے کو مل جائے گا یہ جلالی وظیفہ ہے اور جو ہندوستان کے سلطان حضرت خواجہ غریب نواز انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے اور بہت ساری فضیلتیں اس کی بتائی ہیں لیکن چند فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کہے اس کے ذریعے سے آپ کو فائدے دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ وظیفہ خاص کر دیکھا جائے تو کرز کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کرز اگر آپ پر ہے کرز ہو چکا ہے کرز جو وہ ادا نہیں ہو رہا ہے آپ پریشان ہو چکے ہو کرز سے اور کرز بڑھتا جاتا ہے آپ پر مطلب ختم ہی نہیں ہوتا ہے ایسے وقت میں یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت زیادہ کام کرے گا آپ کے لیے ایسے وقت میں ٹھیک ہے نا اور ویسا دیکھا جائے تو بہت ساری مشکلات ختم کرتا ہے جیسے گریبی تنگ دستی جوب کے لیے یا پھر روزی کے لیے اور بھی بہت سارے مسئلے اس کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں لیکن خاص کر کرز کے لیے بہت اچھا ہے اور جلالی وظیفہ ہے بہتی جلد اثر دکھاتا ہے اگر کسی پر کرز ہو چکا ہے یا آپ نے کسی کو کرز دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں لوٹاتا ہے تب بھی آپ اس کا وظیفہ کر سکتے ہو اگر کوئی انسان ایسا ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے دشمنی ہیں آپ کی اس کی بہت زیادہ آپ کو ٹورچر کرتا ہے پریشان کرتا ہے ستاتا ہے کچھ اور دھمکیاں دیتا ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہو یعنی دشمنوں اللہ کی آپ امان میں رہتے ہو دشمنوں سے حفاظت آپ کی رہے گی سارا دن اگر آپ اس کو صبح میں کرتے ہو اور رات میں کرتے ہو تو ساری رات آپ اللہ کی امن و امان میں رہو گے بہت زیادہ خاص ہے اور بہت اچھا وظیفہ ہے آسان بھی بہت ہے ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے بچہ ہو چاہے بوڑا ہو چاہے نو جوان ہو ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے جو فائدے ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے جلالی وظیفہ ہے اس کے بھی موقعات موجود ہیں موقع آ کر کے آپ کا کام حل کرتے ہیں آپ کے جو مسئلے وہ حل کرتے ہیں موقع آ کر کے اس کے بھی موقعات موجود ہیں ٹھیک ہے نا لیکن موقعات کو پانے کے لیے موقعات کو دیکھنے کے لیے وظیفے کو بہت زیادہ رٹھنا پڑتا ہے ہم آٹھ دن پڑھتے ہیں اس کے بعد میں جو فائدہ ہم کو مل جاتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں بعد میں ہم اس وظیفے کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں موقعات اتنے جلدی نہیں ملتے ہیں موقعات کو حاصل کرنا ہے اگر کسی چیز کے جیسے نادے علی کے ہو گئے جیسے اللہ ہو کے موقعات ہیں بہت سارے موقعات ہیں تو اس کے بھی موقعات موجود ہیں اور اس کے موقعات اگر آپ لینا چاہتے ہو ان سے مدد لینا چاہتے ہو تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اس وظیفے کو بند نہیں کرنا یعنی کہ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر رہے ہو تو آپ کو کرنا ہی ہے اس وقت میں ٹھیک ہے ڈیلی کا اپنا ایک روٹین بنا لو ایک رول بنا لو کہ مجھے اس وقت میں کرنا ہے تو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو وظیفے بتاتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا کیا فائدے آپ کو ہوگے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے زیادہ پڑھنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو صبح نین سے جاگنا ہے اور فجر کی نماز ادا کر لینی ہے اگر آپ ہندو بھائی ہیں تو نماز نہیں پڑھتے تو کوئی حرج نہیں ہے ڈائریکٹلی بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کیا گئے صبح نین سے جاگے اور صبح فجر کی نماز پڑھے فجر کی نماز ہونے کے بعد میں آپ کو سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہی کر لینا ہے ٹھیک ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہی یہ جو آپ کا وظیف آئی ہے یہ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سہن میں جانا ہے آپ نے اور آسمان کو دیکھنا ہے آسمان کو دیکھ کر کے آپ کو ایک سو گیارہ مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھنا ہے آسمان کو دیکھنا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کو ایک سو گیارہ مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اور پڑھنا ہونے کے بعد میں بس اپنا سر جھکانا ہے اور گھر کے اندر چپ چاپ آ جانا ہے باقی کسی سے بات مت کرنا بعد میں کر سکتے ہو گھر میں آنے کے بعد میں لیکن وظیفے کے دوران بھی بات مت کرنا اور وظیفہ جب ہو چکا ہے نیچے گھر میں آنے تک کہ آپ کو بات نہیں کرنی ہے بس آپ کو اتنا کام کرنا ہے صبح نین سے جاگنا ہے چپ چاب جو ہے تو آسمان کو دیکھنا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے آسمان کو دیکھ کر کے 111 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لینا ہے اور پڑھنے کے بعد میں چپ چاب گھر میں آ جانا ہے بس یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل پہاڑ جتنی مشکل بھی ہے وہ بھی ختم کر دے گا آپ کی کرز کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کرز کی نیت سے اگر آپ اس کو پڑھو گے آسمان کو دیکھ کر کے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا کرز ادا ہو جائے گا اور کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو اسی کو چاہیے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اسی لڑکی کو چاہیے یا اسی لڑکے کو چاہیے کہ صبح اٹھے آسمان کو دیکھے اور آسمان کو دیکھ کر کے ایک سو گیارہ مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لے انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی اور کوئی کسی کو جوب نہیں لگتی اس کو بھی چاہیے کہ صبح آسمان کو دیکھ کر کے پڑھ لے کسی پر بیماری ہے بیماریاں نہیں جاتی اس کو بھی یہی چاہیے کہ صبح آسمان کو دیکھ کر کے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں یعنی کہ جو بھی آپ کی تمنہ ہے خواہشات ہے جو بھی پرابلم ہے وہ دل میں رکھے اور دل میں رکھنے کے بعد میں آسمان کو دیکھ کر ایک سو گیارہ مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد میں آپ اس کو کر لیں دن کا کوئی سوال نہیں ہے کسی بھی دن آپ کر سکتے ہو ایک چیز کا اس میں دھیان رکھ لیں کہ آپ گسل سے ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ کو تحارت ہونا ضروری ہے اور وضو بھی ہونا ضروری ہے وضو ہونا ضروری ہے اور گسل سے بھی ہونا ضروری ہے تب ہی جا کر یہ اثر دکھائے گا اور اس وظیفے کو اگر آپ ڈیل ہی کرو گے انشاءاللہ بند نہیں کرو گے تو بہتی جلد اس کے موقعات آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گے اور اس کے موقعات آپ کی مدد کرے گے ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گے اور ہر چیز میں آپ کی مدد کرے گے تو یہ بہت زیادہ خاص چیز ہے آپ اس کو کر کے دیکھو زیادہ کچھ پڑھنا نہیں ہے بس الحمدللہ رب العالمین آپ کو اس کو پڑھنا ہے زیادہ کچھ پڑھنا نہیں ہے تو اس کو آپ کر کے دیکھو انشاءاللہ بہتی جلد یہ اثر دکھائے گا کیونکہ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور بہتی زیادہ جلالی ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائے